سال دوہزار بیس نظام زندگی درہم برہم کر گیا کیا دوہزار اکیس دکھوں کا مداواہ کرے گا یا بات اور بگڑ جائے گی بلغاریہ کی بابا وانگا کی پیش کوئی آن سامنے آ گئے دوہزار بیس جو کہ جانے والا ہے اور دوہزار اکیس جسے ہم کچھ دنوں بعد ویلکم کہیں گے یہ سال کیسا رہے گا ٹیرو کارڈ ریڈر انسا شاہ ہماری صدق موجود ہیں ان سے اس سال کے حوالے سے مزید بات کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کے وقت کا بتائیے گا دوہزار بیس تو ہماری زندگی تباہ کر گیا نظام زندگی سب کا ہی درہم برہم ہو گیا خاص طور پر اگر ہم کرونا کی بات کریں تو کیا دوہزار اکیس میں سے نجات مل پائے گی کس طرح دیکھ رہی ہیں آپ اسلام علیکم بہت شکریہ آپ نے مجھے بلایا گول نیوز میں بلکل دوہزار بیس جو ہے وہ ہمارے لیے کیا پوری دنیا کے لیے ایک کافی جو ہے پروبلمز کرونا کی شکل میں مشکلات سب نے دیکھی اکانومی ہمارے کریئر میں فائننسز میں کافی سارے ایشوز ہوئے اس کا ریزن کیا تھا کیونکہ دوہزار بیس اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو چار نمبر بنتا ہے اور چار نمبر جو ہوتا ہے وہ راہو کا ہوتا ہے اور جب راہو کلینٹ آپ کے چارٹ میں آ جاتا ہے تو راہو جو ہے وہ مشکلات ہی کریٹ کرتا ہے اسی لیے یہ دوہزار بیس جو ہے وہ مشکلات کا سال گزرا ہے اب دوہزار اکیس کی بات کرتے ہیں ٹوئی 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 نمبر بنتا ہے اور فائی نمبر جو ہوتا ہے وہ مرکری کا ہوتا ہے مرکری جو ہے وہ چینجز لے کر آتا ہے موفمنٹ کا بتاتا ہے بیلنس بتاتا ہے تو ہم امید ہے کہ دوہزار اکیس جو راہو کی وجہ سے ہم نے مشکلات دیکھی ہیں تو دوہزار بیس پانچ کمبر مرکری کی وجہ سے وہ چیزیں ساری بیلنس ہوگی چاہے آپ کی اکانومی بھی خاصتر ہماری کمیونکیشن لیول جو ہے ملکوں کا آپس میں وہ اچھا ہوگا دوسری بات یہ کہ ورچال سسٹم جو ہے ایڈوکیشن میں وہ انٹرڈیوز ہوگا یعنی کہ فیزیکل ہی جو کلاسز ہوتی ہی وہ شاید نہ ہو سکے لیکی ورچال سسٹم یعنی کہ انٹرنیٹ پہ ساری جیزیں ایڈرڈیوز ہوں گی دوسرا لیکن ہے کہ کچھ کارڈ میں نے نکال لیں کچھ تیرو بھی بھی مدد لیں ہے اس میں میں نے کرونا سے رلیٹیڈ جو کارڈ نکال لیں ہے تاور کا کارڈ ہے دین کا کارڈ ہے نائن اوف کارڈ ہے تو یہ کارڈز ہماری کرنے ہیں کہ انسپیکٹیڈلی نظر ہوں دین کا کارڈ ری جنرشن کا بہتا ہے جو کارونا میں جو ہے جو مشکلات ہم نے دوہزارل سبیس میں دیکھی بھی بھی اس کی مجھے نظر آرہ رہا ہے کہ ڈیتھ ہونے والی ہے انیسپیکٹڈلی یعنی کہ ڈیتھ آف ڈیئر یعنی کہ میں جون سے یہ جو پروپلم جو ہے وہ سال ہوتا وہ نظر آرہ رہا ہے چاہے وہ ویکسین کی شکل میں ہو یا خودرتی طور پر کچھ ایسا ہوگا کہ اس کی جو انٹینسٹی جو ہم نے ایک دیر سال میں دیکھی ہے وہ انٹینسٹی جو ہے وہ ختم ہوتی ہی مجھے نظر آرہی ہی ہے اچھا آپ کے خیال میں میڈ آف ڈیئر دو ہزار اکیس ہم کرونا سے بھی نجات حاصل پا سکیں گے اچھا یہ بتائیے گا کہ کچھ اس طرح کی بھی پیش گوئیاں کی جا رہی ہیں کہ دو ہزار اکیس جو آئے گا وہ عالمی رہنماؤں کے لیے خاصہ خطرناک ہوگا خاص طب اگر ہم بات کریں ٹرمپ اور پیوٹن کی تو آپ کیا بتائیں گی اس بارے میں جی بلکل مجھے جو ایک نیا جو یو ایس کے لیے کافی چینجز مجھے نظر آرہے جو نئی گورنمنٹ بن رہی ہے اس کے حوالے سے میں نے پہلے بھی جو بائیڈن اور ٹرمپ کی پریڈکشن کی تھی جب ان کی ایکشنز چل رہے تھے تو کافی لوگ جو ہے ٹرمپ کو ہی مطلب پریڈکشن ہو یہی کہہ رہے تھے کہ ٹرمپ جو ہے وہ بند کریں گے جیت ان کی ہوگی لیکن میرے کارڈ میں ہی آرہا تھا کہ جو بائیڈن ان کا ہی فیور کر رہے تھے تیارو کارڈ تو اب جو نیا جو ایلیکشن کے بعد جو نئی گورنمنٹ آئے گی اس کے حوالے سے کافی جیجز میں نظر آرہے پھر تعلقات جو ہیں پاکستان کے ساتھ جو ہیں وہ بہتری کی صورت میں ہوتے بے نظر آرہے ہیں اچھا پھر کارڈ جو میں نے نکالے تھے ہوتے جو ساتھ جو کارڈ تھا ہوتے جو دوسرے جو دوسرے گورل وائی جو تعلقات تھے ان کے آبس میں ہی مشکلات مجھے نظر آرہے ہیں اپس کی جو پولٹیکس ہے اس میں کافی پروبلمز مجھے نظر آرہے ہیں سیاسی کھپلے کچھ ہوتے میں نظر آ رہے ہیں اسے تک ٹرمپ جو ہے وہ کیس کر دے یا کوئی ایسی جیزیں مجھے ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں جو جو بائیڈن کو فیس کرنی مڈنگی اس کی وجہ سے ٹھیک ہے تو آپ کے خیال میں دو ہزار اکیس دو ہزار ویس کے مقابلے میں بہتر ہوگا خاص طور پر اگر کرونا کی بات کی جائے تو میج آف یئر ہمیں اس سے بھی نجات مل جائے گی چاہے وہ ویکسین کی صورت میں کیوں نہ ہو بہت شکریہ ان سے شاپ کے وقت کے لیے